تھاکڑ خبر بے خوب صبح بے باک انداز پہلا حصہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کافی صراحہ کافی پسند کیا ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی انہی کے ذریعے انہی کی زبانی کے کیسے وہ پترکارتہ کا سفر تیہ کرتے ہیں اور ایک شاندار پترکارتہ کا سفر تیہ کرتے ہیں کہ کے کے بڑھلا جیسی فیلوشیپ ان کو بلا کر انعام کے طور پر دی جاتی ہے اب اس حصے میں ان کے جو ساماجک برکر کے طور پر ان کا کام ہے جو انہوں نے کیا پس مادہ طبقات کے لیے یعنی کی پچھڑوں کے لیے جس میں انہوں نے کہا کہ پچھڑے پچھڑے ہیں نہ وہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں اور وہ معاملہ دنیا بھر کی انورسٹری کے لوگ آ کے اس پر ریسرچ کرنے لگے ان کو دنیا بھر کی انورسٹری میں بنایا جانے لگا لیکچر دینے کے لیے ایک سادھان سے پریبار کلڑ کا جن کے پتہ لالٹین کی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور وہ سادھان سے گریجویٹ اور اتنی بڑی پرسی دی کس لیے کیونکہ انہوں نے سماج کو دیش کو ایک نیا نظریہ دیا کیوں کیسے وہ اس نیا نظریہ تک پہنچے اور کہاں سے ان کے ذہن میں سبایا اس خبر میں دیکھئے نہ ہماری کتاب آئی ہوتی اور نہ ہم پورے بحار میں گھوم گھوم کر کے گاؤں گاؤں سال بھر اس پر ریسرچ کیے ہوتے ہیں جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہم سے لاکھوں ایسے لوگ جڑ گئے جن کے جو مسائل تھے ان کی کوئی آواز نہیں تھی پارلیمنٹ میں تو اور اس میں خوبی یہ تھی کہ میں ایک ہی بار کتاب ہماری نہیں چھپی کتاب سے پہلے جو دین بھر ایک ریپورٹر دین بھر گھومتا ہے کچھ کلیکٹ کرتا ہے اور سام کو اسٹوری فائل کر دیتا ہے تو بلکل وہی رکھا کہ ہر دو چار پانچ آٹھ دس دن پر ایک سٹوری اخبار میں ہم دینے لگے اور آپ کو ہماری بہت ساری ایڈیٹ پیس پر ہندوستان میں پربات خبر میں آج میں دوسرے لوکل اخباروں میں ہماری خبریں چھپنے لگی اس پر ریاکسن آنے لگا تو اسی سمیں ہماری چرچہ کتاب سے پہلے کتاب کے روپ میں نہیں لیکن ریپورٹ کے روپ میں ہماری چرچہ لیکن کتاب کے بعد ایک ایسی گھٹنا گھٹی کہ ایک پترکار پولیٹکس کی طرف چل گیا اور کیسی پولیٹکس اس نے ایک نیا ورڈ ایجاد کیا جو آج بھی لوگ آگے پیچھے اس کے گھومتے رہتے ہیں پسماندہ یعنی کہ پچھڑا یہ کیسا بڑھ لے کیا ہے پسماندہ مسلم مہاز انہوں نے بنا ڈالا اور اس کے آ جانے سے ایک نئی کرانتی پیدا ہوئی مسلم راجی تھی کے اندر دیکھئے پسماندہ کا تصور ہمارا یہ تھا کہ یہ پسماندہ کسی ایک برادری کا نام نہیں ہے اور نہ کوئی ایک مجھب ہے پسماندہ ایک جماعت ہے طبقہ ہے طبقہ ہے ہندو میں ہو سکتے ہیں مسلمان میں ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم نے بالکل سمبیدھان کا جو دائرہ ہے سمبیدھان کے دائرے میں جو پسماندہ پسماندگی آتی ہے جس کی بنیاد پر ریجرویشن ملتا ہے اسی کو ہم نے بنایا مطلب مذہب اس میں کوئی معنی نہیں تھا مجھب اس میں معنی نہیں تھا نام میں ضرور مسلم تھا نام میں مسلم تھا اور ہمارا ریسرچ مسلم پر ضرور تھا لیکن جب ہم نے تنجیم بنائی تو پسماندہ سے ہماری مراد صرف مسلم سے نہیں تھا وہ ہندو ہو سکھ ہو عشائی ہو کسی مذہب کے ماننے والے ہو وہ جس چیز کے سماجی انصاف کے جو مستحق ہیں حق دار ہیں وہ ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو کیوں نہیں ملتا ہے ان کے بیچ میں کون لوگ اڑنگنا ڈالنے والے ہیں وہ کیوں آج تک پچھڑے ہیں ہاں تو ان سب چیزوں کی ہم نے چھان بھی تو وہ اتنا بڑا مومنٹ کھڑا ہو گیا آپ کا کہ بیہار سے نکل کے دیش کے تمام راجیوں تک وہ فیل گیا اور آج آل انڈیا پسماندہ مسلم محاز چل رہا ہے سلسلہ یہ سلسلہ تھوڑا آگے بڑھتا ہوا اکیسویں صدی میں پہنچا تو اکیسویں صدی میں اکنیتہ جو بی جے پی کے ساتھ اپنی راجنیتی کو آگے بڑھا رہا تھا ان کا نام ہے نتیش کمار اور مسلمان ان سے دوری بنائے ہوئے تھے لیکن نتیش کمار کو پتا تھا کہ جب تک بیہار کا مسلمان میرے ساتھ نہیں جڑے گا تب تک میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ انہوں نے قرمی یعنی پچھڑوں کی راجنیتی شروع کر دی تھی اور سر بھی مسلمان پچھڑوں کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا مسلمانوں میں بھی پچھڑے ہندو میں بھی پچھڑے نتیش کمار کو لگا یہ آدمی ہمیں وہ منزل دلا سکتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہا کہ نتیش کمار صحیح آدمی ہیں اور مسلمانوں کے حق میں صحیح رہیں گے وہ واقعہ تھوڑا سا بتائیے کیسے ہوا کیسے نتیش کمار کے آپ قریب گئے لالو جو ہیں اس وقت وہ کیسے ڈاؤن پہ گئے مسلمانوں کے نظروں میں دیکھیں جب پسماندہ نام سے ہم تنجیم بنا رہے تھے پہلے تو بیہار کے لیے اسپیسلی بنایا بعد میں اور رج لوگ جڑے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ نام تو نہیں چل پائے گا انجان جیسا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی جب ہمارا نام ہی نہیں چلے گا ہمارے نعرے نہیں چلیں گے ہمارے محابرے نہیں چلیں گے تو ہماری سیاست بھی نہیں چلے گی تو یہ کیا اس کا اثر ہوگا اس مومنٹ کا پسماندہ مومنٹ کا کہ آپ کو سب انورسٹیز ہم کو بلانے لگے اس پر لیکچر دینے کے لیے بڑا اچھا نہیں لگتا ہوگا ایک سادھان سا پریوار کا لڑکا پتہ لالٹین کی فیکٹری میں جوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے آپ اٹھ کے آئے ہیں اور آپ کو سیمینار میں یونسٹیز کے اندر بلا رہے ہیں کیا یہ لیکچر دیتے ہیں پہلی بار ہم کو بمبی انورسٹی نے جب ہماری تب تک ہماری کتاب آگئی تھی پہلی بار ہم کو جب بھلایا اور جے نیو کے پروفیسر سوسل سائنس کے امتیاج حمد صاحب اور ورلڈ فیم کے آدمی ہے انہوں نے ہم کو فون کیا کہ آپ آئیے وہاں ایک سیمینار ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ سب ہم تو سمپلی گریجویٹ ہیں اور ہم بمبے کبھی گئے بھی نہیں ہیں جندگی میں جب ہم نے کبھی گئی نہیں تھے نہیں گئے ہیں اور مان لیجئے کہ ہم جائیں گے کیسے جائیں گے تو کہا گی برکھردار آپ کی کتاب اس بائک گراؤنڈ میں ہے اور دیش بھر کے سوسل سائنٹسٹ اور یہ سرچہ جتنے میں آ رہے ہیں اور یہ آپ کو اس میں آنا ہے آپ نے تحلکہ مچا دیا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو ہماری حمد ہوئی اور سب سے زیادے حمد ہوئی کہ آنے جانے کا پورا کرائیہ رہنے سہنے کا سب ہو گیا تو میں وہاں گیا اور گیا تو اب اپنے بشاہ میں بولنا تھا تو میں سکول میں بھی ڈیویٹر تو تھا ہی اور ایک پترگار کو بولنے میں مجھے لگتا ہے اور ایک پترگار کو بولنے میں تو اپنا بولا اور بہت اچھا ریسوانس ہوا اس کے بعد یہ سیل سیلہ انورسٹیو کا بڑھتا چلا بڑھتا چلا ڈیلی سکول آف ایک نومکس نے بولایا جینیو نے بولایا کتاب چھپنے کے بعد تو پوری دنیا میں میں دیس دنیا بھر کے لوگوں سے ریسرچ کرنے کے لیے آئے ہیں بتائیے کولمبیا انورسٹیو میں بھی میں گیا آئے ہیں ہمارا لیکچر ہوگا دو دو ریسرچر آ چکے ہیں اور دیش کا اور بیدیش کے کئی انورسٹیز نے پسماندہ مومن پر بجابتے ریسرچ شروع کیا ہے اب مجھ کو آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سے بھی بہتر کام نئی پیڑھی کے لوگ کر رہے ہیں